اس وقت قوم کا پیمانائیں صبر چھلک رہا ہے اور جس طرح سے ملک کے اندر مہنگائی کا توفانیں بدتمیزی پوری طرح سے محوے نفوظ ہے تو ہمارے کار پردازان کو ہمارے سربراہان وطن کو اس کا پورا ادراک ہونا چاہیے مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے وزیر آزم کا یہ کل کا بیان تھا کہ لوگ بجلی کے بلوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے اور میاں کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو ذرا آ کر کے دیکھو غریبوں کے لیے تو زندگی برقرار رکھنا اوقع ہو گیا ہے وہ بچوں کی فیس نہیں یا بل بھریں وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں یا اتنے بھاری بل بھریں تیس پینتیس پچیس بیس ہزار روپیہ یہ معمول کی عام شخص کی جو ہے وہ آمدنی ہے مہینے کی مجھے کوئی شخص بجٹ بنا کے دکھائے اپنا کچن چلا کے دکھائے جس طرح مہنگائی کا افرید پوری طرح سے شیشناک کی طرح پھنکا رہا ہے تو کس طرح ممکن ہے لیکن یہ بند بنکروں میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے خبریں پہنچتی ہیں اور شرم آنی چاہیے مجھے افسوس ہوا ہے وہ ایک زمانے میں جب آٹا مہنگا ہو گیا تھا روٹی بہت مہنگی ہو گئی تھی تو اس زمانے کے اندر ہمارے ایک وزیر نے کہا تھا روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھالو بری اکل و دانش ببائد گریز کہتے ہیں اس اکل پہ رونا چاہیے جو روٹی خرید نہیں سکتا وہ ڈبل روٹی کہاں سے خریدے گا تو کہا کے یہ خامخواہ کا واہ ویلہ مچا رہے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں ذرا آ کے میدان میں دیکھو تو صحیح جو غریب آدمی اپنی مہانہ تنخواہ سے زیادہ دل کی پرچی لیے کھڑا ہے کس طرح معاشرت کے اندر اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو اس کا اگر پیمانہ چھل گیا اور حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو اس وقت ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے ہمارے جو معاشی حالات ہیں بالکل اس کے متحمل نہیں ہیں اور اس وقت جو لوگوں کو عدم اتمینان ہے پاکستان کے ہر شعبے سے ہر ادارے سے حکومت سے سب لوگوں سے لوگ اکتائے بیٹھیں تو یہ در کھل گیا نا تو پھر یہ بند ہونا مشکل ہو جائے گا اس لیے اس پر غور و تدبر کیا جائے اور لوگوں کے پیمانہیں سبر کو لبریز ہونے سے روکا جائے اللہ میرے وطن کو اپنی رحمتوں کے حسار